بلند آواز مرزیں آلے ہو چنگے بھلے بیٹھے ہو پڑو درودِ قوری سونہ کر دیو محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَئِنِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ تُوَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُونَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِتِّينَ ربِ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاَحْلُ الْاقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ نَعْدِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْعَجَبِينَ تَجِيدُهُ عَوْنًا لَقَفِنْ عَوَاحِبِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ وجلیس کی تمام حاجات پوری فرمائے آمین اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے جناب عزیزم ملازم سین فیاد صاحب اور ان کے دوستوں بھائی عزیزوں بچوں اس علاقے کے تمام سرداروں کی نوکری قائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مرشزادہ مبشر شاجی سے لے کے باو من شاجی تک وہ سارے کے سارے محترم لوگ جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری ہیں قبول فرمائے ناظر ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک احسان بھائی سے لے کے آخری عزیز دار تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بھائی یہ بلدے بولتے ہو منت کر رہوں آمین کہنا میرے اللہ اس زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود پڑھ دیں مل کے بلندہ آباس ایک قدم باغیور شاہ جی نظرِ مولا ایک قدم دی مہربانی اگر آپ سب کریں نظرِ اللہ بیٹا آپ سب پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہیں ٹوٹل جتنے آپ ینگ بچے ہیں سارے کے سارے پیچھے بھائے آپ مہربانی کریں میں کچھ نہیں کہتا کوئی چندہ نہیں کوئی کام نہیں آپ سے بابا جی کوئی قدم تو سی بھی اگر ہونا ہے تو توڑے پیچھوں جڑے بیٹھیں توڑے ڈر تو گھنی پہ ہوندے پہ بابی منیشاہ ہونا ہے تو سہونا ہے اینہ وقت ہی نہیں ہونا چلو میں تو آٹے کول آجا ہوں بیٹا تو سنجھو نو آندے پہ آگے تھے وقت میں آجانا پڑھو درود مل کے بلندہ آباس آپ بھی مہربانی کر دیں اگر مہیلس پومی بھائی کے بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے ہے مرشد موشد شاہ صاحب نے مجھے سالِ گزشتہ کی طرح اس سال بھی حکم کیا ہے آنکھیں بڑی دیر نہ لینے ورنہ شاید میں اس ٹائم نہ پڑھنا لیٹ پڑھنا میں ساڑے طرح وجہ شاگردیس نوکری کرنی راتی دا وجہ کھوڑی جی جامنا ہے بشارت سندگی موت کے حالے سے مہیلی سے ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا ہے حسان صاحب اس کی معافی چاہتا ہوں اسے کہے بغیر میں مہیلس کو مکمل نہیں سمجھ رہا حارس حمدانی نے کہا تھا مئی یا مطی یا رانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے اہلی کو دیکھ رہا تو انہالین انجے بجرک فوٹوگرافی بند کر مہیلس ہو تیری بڑی مربانی بسم اللہ بھی رہا ہوں جی وہ پہ بسم اللہ بھی رن امام حسین ڈہر عزت دیلی اجازت ہے نا بسم اللہ بھی رہا میں نے کہا حارس حمدانی نے کہا تھا مئی یا مطی یا رانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے امام حسین ڈہر عزت دیلی اب یہ نہیں پتا کہاں مرتا ہے کس وقت مرتا ہے حرمان لگیا اس بندے تھے جڑا چوب کر گیا میں چالی سال پڑی کھلا میں ہوں تیری منت کرنا میں تو بول ہاں کیوں عباد شاہ صاحب کی بلا جو مرتا ہے یہ نہیں پتا کہاں مرتا ہے کب مرتا ہے کس جگہ پہ مکتا ہے کس وقت مرتا ہے علی زمان و مکان کی قید سے بھالتا رہتا ہے اللہ کرے چیرہ سلامت بھرے آسان جیو مولا عمد درجات پر سلامی نے مولا عصر دے بھی بھی غازی عصر دے بھائیہ بھائیہ میرے علاوے کھیں انتہ بندہ ٹیشن تا بیٹھا ہوندہ جی میں تم بیٹھا ہوں پھگر دینی آن دی بھائیتے بھو رویا بیٹھا بہن ضروری کم بھی بیر لگا دھوپ شب سے لگا ہمی کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں جو مرتا ہے جب مرتا ہے جہاں مرتا ہے جس وقت مرتا ہے جس موڑ پہ مرتا ہے گل میں مدر پہلی باری ممبرتے کروئے ہیں انتالیس آلیس پہلی باری کروئے ہیں بندیاں دا حوصلہ کونی ہے بندیاں فضیل پچدا نہیں جیسے بندے اخبار ہی پٹھا پڑے ہوں دیا وہ پوچھ دیا کتوں پڑے ہی جیسے ایمام جنتری نہیں پڑی ہوں دی وہ پوچھ دیا کتوں پڑے ہی تو اڈی کیا باتیں پی رہا ہوں میں کھلا پڑ دا ہوں میرے بعد آلی ذاکر تو نہیں پوچھنا ہوئے کتوں پڑے ہیں میں پوچھنا جیسے بعد اس خدا نہ خواستہ آنے میں نہیں پتا ہو ذاکر کہوں نے یہ بعد آلی سیڈی پہ گئی کھلا ہے تو وہ جیسے ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری ہے میں کھلا پڑ دا ہمیں پوچھنا ہے جو مرتا ہے لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ قید صرف انسانوں تک ہے نہ اللہ کی اس پورے جہان میں جس مخلوق میں جو مرتا ہے شاہ باش سلام میں بذرگان ہوں جی بابا جی عباس برا جی وہ غازیستان امن مرشد آدھا آخری ماتمی بولے ہائے دری چھالے دو میں ہاتھ اچھے رانی بھی رو سلام انہیں میرے نہ 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 میں رٹا تھا کا دل آئی ہی نہیں یہ چھیڑی ہے جیس مخلوق میں آ اس تو تٹھو رہی ہے یار کس کا فون بج رہا ہے پلیز میں مزہ نہیں کرو مجھے فون جس کا بھی بج رہا ہے بند کرو فرماتے ہیں نظہرو فی کل زمان ما شاہ الرحمن احسان میں نہیں پتا ملنگانوں پچے نہ پچے گالبوں وڈی کرو ہوں ہم ہر زمانے میں اس صورت میں نازل ہوئے ہیں جو رحمان نے چاہیے آئے 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 کروڑواری شکجی شالہ ہاتھ اچھا روی سارے ماتمی بولو ہائے دری شالہ ہاتھ اچھے رانی بیٹا مجھے دیکھ میرا چاند مجھے دیکھ میں تجھے دیکھنے آئے ہوں میرا بیٹا مجھے دیکھ ادھر کیا دیکھتا ہے نظہرو فی کل زمان ما شاہ الرحمن ہم ہر زمانے میں اس شکل میں ظاہر ہوئے ہیں جو رحمان نے چاہیے یہ بولو تھا تو ٹھیک کر کے باؤ میرا بچہ لہا دے جتی میں خیال کرے تھا بیل کول بے فکرہ ہو ٹھیک ہے کال میری سمجھ آرہی نہیں آرہی جو رحمان نے چاہی نبیوں میں نبی بن کے گئے ولیوں میں ولی بن کے گئے فرشتوں میں فرشتے بن کے گئے نوریوں میں نوری بن کے گئے بندوں میں بندہ بن کے آگئے ہر زمانے کے سماج دیکھا یہ ہم جیسے ہیں یہ کسی جیسے بھی نہیں آئے 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 شالہ ہے ہاتھ اچھے رحمان آفاق جیو جی بٹا جی ملتان عزد علیہ علیہ وغازیستان ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیئیں آپ نے کہا جیئیں تو ایک قدم اور آگے چلتے ہیں مئیہ مٹیرانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو ضرور دیکھتا ہے جو شاہ پورچی داد نہیں مل دی جیسے نیلی آلی چیزی داد نہیں مل دی جو کمالیت مجمع چیزی داد نہیں مل دی تو وقت دیداد بورے ملک جو ملنی نہیں یہ دوڑا جمعلاق ہوا ہاں جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے یہ لیدہ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے آئے 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 شاباس شاباس اور جنت میں رہنے والوں اللہ کرے یہ ہاتھ اسے رہیں جی بٹا جیو جواب نہیں میں سمجھ آئے تو ہائے داری دیور شاہ جیو سلام ہی میرا شاہلہ جوان سلامت رہو شاہلہ ہاتھ اچھے رہوان اے میار کہیں بزرگان کے درجات ہوں نہیں جی وہ وہ ہی سلامت رہو صدا آباد رہو صدا سلامت رہو آئیں جی آئیں درہ کوئی کلی مہربانی کریں تشیف لے آئیں کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے مجھو دیکھ کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے یا تیڑی دا تو دیمڑی نہ آئی یا پھر اس تو تپڑا کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے اور کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جسے مرتے وقت علی دیکھنے آئیں خدا کرے یہ ہاتھ ہنچے رہیں ہاں یہ ہاتھ ہنچے رہیں یہ میار کا اے دیو کھی گا لے امام حسین تا سب تو نکاز آکرہ کیسے ماتمی دی جوتی تا لے لکھیا گیا یور شاہ شاکت رضا شاکت تے اتھے کھلو تا جیتے زندگی گزر گئی ہے یہ سارے سیدہ دے مولانا نیستہ دے من زندگی ہنا دے نال گزر گئی ہے میری امام حسین سرکاروں گواہ بنا کے آکھ رہے ہیں میں پیچھلے اٹھ دا سال تو میرے اندر یہ گل تے میں جرت نہیں کر سکیا میں نے پتہ ہے جی بندے فتوہ پہنچ جلدی لے اندر لوگوں کو اب تک نہیں سمجھا رہی بھی تیر لگا تھا سگر کو اور تیر لگنے کے بعد بچے کو مشکرانا چاہیے تھا بچہ ہنس رہا تھا لوگوں کو ہنس ہی سمجھ نہیں آئی میں تو یہ بتاؤں تیر گلے میں اتر گیا سامنے علی کو اسگر نے دیکھ لی آئے 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 شاباش شاباش شالہ جی بھائی جان پڑی مہنوانی پچھا بے رہے ہو لیکن بہن شکریہ غاضی استہ دے ہم نے شالہ ہاتھ اچھے رہو اللہ کرے یہ چہرے سلام مت رہے مولا استہ دے نے کائنات دی مالکن عزت دے انہیں تیر گلے میں اتر گیا اور باپ کے ہاتھوں پہ اسگر کو سامنے دادا نظر آ علی علی کی زیارت میں مصروف ہو گیا پیروہ دیکھ میرے سوا سے اپنا آپ تانی میں چھوڑ سکتا نا علی علی کی زیارت میں مہربانی مصروف ہو گیا بچے کو دادا دکھائی دیا بچے نے مسکرانا شروع کر دیا عام بچے پہ واجب ہے علی کو دیکھ کے مسکرائے تو جو خون ہی علی کا تھا مہام انشاء ایک کیمرے دیزاد دے چمہ ہے میں اسے لے فیضی یونیورسٹی پردام کوم پاک میں اسے لے بی بی دے روزے دے پردام کمرہ نمبر یارہی میرا فیضی یونیورسٹی دے بچے جس دور میں بی بی دے روزے تے نماز پڑھن گیا تھا ایت اللہ مشکینی آلاللہ مقامہو نور لہو مرکدہو خطاب پہ کر دیا انہا سیند روزے نو گواہ بنا کے آکھا میں کائنات کی ملکہ کے روزے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جب بھی کوئی علی ان ولی اللہ پڑھنے والا دنیا سے جانے لگے آخری لمحوں میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو انہوں نے فرمایا تھا ایک سیکن ایسا ضرور آئے گا جب مرنے والے کے لبوں پہ مسکرہٹ آئے گی آیت اللہ مشکینی نے کہا مجھے بی بی کے دربار کی قسم ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب علی مومن سے کہہ رہے ہوتے ہیں گھبرانہ میں آگیا آئے 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 اللہ اکبر جی جی ملنگو جی وہ یہ دے اندر ہے علی و دہا ہاتھ چاہے دری یہ چہرے شادہ آپ رہے ہیں اللہ اکبر میں اپنی مرضی تھا پڑھتا کھوں محسوس میں کریں کافی تھا کھول ہی نہیں کھول ہوں نا پتہ نہیں کمالی کری نظم پڑھی ہے میں یاد تھا نہیں اچھا جی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب علی اسے فرما رہے ہوتے ہیں گھبرانہ میں تجھے لینے آگیا میں فلوں کو سجاؤ بذکر علی یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا شاباش شاباش شالہ اہت اچھے روان شالہ اہت اچھے سلامت روان ذکر حسین نصیبوں نے بسم اللہ میں فلوں کو سجاؤ بیٹا نہ کیمری الوید ہیں نہ میری الوید ہیں کوئی یہ بہر رہ گئی تو بہر لگا جا میں فلوں کو سجاؤ جنہوں سے کھڑونا آیا ہے نا میں لے زسواد ہی موقع ہے میں فلوں کو سجاؤ بذکر علی یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا موت کیا ہے اولی لامر کا عامر ہے بول بات میں تنہوں آکھیا تھا نہیں میں تنہوں آکھ بھی نظم پڑھ جو میں پڑھنا تھا بات بول تو اٹی کیا بات ہے موت کیا ہے شالہ اہت اچھا رہا ہم نے موت کیا ہے اولی لامر کا عامر ہے پڑھ کبھی غور سے حکم قرآن کا کیا کہا تھا میری شہدادی نے باہر کھڑے رہا ہوں میرے بابا نہیں مل سکتے ملک الموت دروازے پہ کھڑا گیا ممکن آت کی مالکن نے فرما نہیں باہر کھڑے رہا ہوں میرے بابا نہیں مل سکتے وہ پھر آ گیا رسول محظم سے ملنا ہے فرمایا ایک بار کہا نہیں میرے بابا علیل ہیں نہیں مل سکتے تیسری بار آئے تو نبی نے فرمایا بطول یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ فرشی نہیں ہے یہ عرشی ہے یہ ملک الموت ہے یہ کسی کے در پہ نہیں رکھتا چڑپ کے حبش کی ملکہ گری پاؤں پہ بی بی تو نے ملک الموت کو روک دیا جلال آ گیا حسین کی ماں کو آوازہی جاگیر ممکنات کی ہر سوت روک دوں ہر کام میں لگی ہوئی ہر جوت روک دوں فضا تجھے خبر نہیں ہے میں بطول ہوں وہ موت کا فرشتہ ہے میں موت روک شاباش 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 تیڑے گھروں مہینے سے آئے ہو اللہ اکبر جیتے اندر ہے علی وہ بندہ بولے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر جی فضا تجھے خبر نہیں ہے فضا تجھے خبر نہیں ہے میں بطول ہوں وہ موت کا فرشتہ ہے چھیڑی نہ میں ہوں میں جھڑ پون رہی حسین تھی قسم میں یہی وجہ ہے وہ جو آخری خطبہ دی ہے نا حسین بادشاہ نے کربلا کے میدان میں اور ابن صاحب نے کہا حسین اگر آپ بھی بیعت کر لو بیعت کوئی لفظ نہیں بیعت کر لو فرمایا آپ کیا ہوا ہے اس نے کہے نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر نہ پانی نہ روٹی نہ مہمان نہ میزمان نہ جوان نہ نادان بچے ہی کوئی نہیں پھر بھی کہتے ہو آپ کیا ہوا ہے تلوار کی نوک سے لکیر کھینچی لی گلال نہیں لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں موت و حیات پہ جس فرشتے کی قدرت ہے وہ میری بہو بولی امہ کی اجازت کے بغیر میرے گھر بھی نہیں آتا جیو سیدادہ ہاں سن جیو امہ جے درجات ہونی یار اللہ اکبر امید ہے رزت ہونے نوکریاں قبول ہونے کیا بات ہے کیا ماہول ہے جیدے اندر ہے علی ہاتھ دو میں اچھے ہائے ذری اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے یہ میں یار ہاں اتنے مشکل جملے کی داد کا شکریہ بی بی آپ کو عزت دیں میں صدقے میری مو بولی امہ کی اجازت کے بغیر موت کا فرشتہ میری دہلیس کی لکیر بھی پار نہیں کر سکتا میں حسین ابن علی تم سے وعدہ کرتا ہوں میں شر کی صبح تک مرنے تمہیں میں نہیں دوں گا تم نے کہا تم اکیلے ہو یہ میں نے لکیر کھینج دی ہے میں شر تک نو لاکھ میں سے ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر آ گیا جنگ تمہاری ہو گئی آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں مرشداتہ بندے برداشت نہیں کر دے تو ساکھ ہے کیا بات ہے اے ممبر دا گلاف ہے لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ علیہ علیہ اللہ زندگی جھکواری میں حیدر آباد دکان دے بنجمج گھلو کے دبائی میں فلان حیدر آباد دکان آلے بانیان دے گال کیتی ہے دوسری باری آج کروں ہاں پورے ملک جھکواری کیتی علیہ علیہ اللہ نے کہا تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو جس سب باس کے ڈر سے تمہیں نیند نہیں آتی جب تک میں اسے لواب نہ بلاؤں وہ اب پاس نہیں بس کروڑ شوکت رضا قربان کران کروڑ شوکت رضا قربان کران جی باوا جی صدقے کیا میں یار بن گیا یار مہیلس بچ ملا کران بچ ملا کران مہیلس کدے ٹور گئی بومی اللہ اکبر جس سب باس کا ڈر تمہیں سونے نہیں دیتا جب تک میں اسے لواب دہن نہ پلا ہوں آپ کے کیا کہنے دو سال قرآن پیا ہے حسین نے نانا سے دو سال قرآن پیا ہے حسین نے نانا کے لبوں سے حسین کائنات کا واحد بچہ ہے جس کی ماں کو جبرائیل نے آکے کہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے بچے کو دودھ نہیں پلانا جتنا رسا ماں دودھ پلاتی ہے اتنا رسا رسول اللہ آپ پلائیں گے بچے کو دودھ پلائیں گے جتنا رسول اللہ آپ پلائیں گے جتنا رسا ماں دودھ پلاتی ہے سن سیں پڑھ دیں اب رسول حسین کو لواب پلاتے تھے رسول کے لواب میں قرآن تھا رسول حسین کو لواب پلاتے تھے درود پڑھ جائے مل کے بلند آواز میں آئیے سار امام شاوانا تواری کٹی جولت تھا اچھا الحمدللہ اچھا ٹھیک بسم اللہ پیر کسے پہلے ہی موجہ کر سکتا ہے ملتان پڑھیا پیر میری مہلے سے چاہیے وقت میں کھانے والا یہاں پیر مہلے سے چاہیے وقت میں جھانگا یہاں پیر مہلے سے چاہیے میں گھا 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 توں دسنا علاج باہلہ لی اللہمان درود پڑھے احمل کے بلند آواز جنابے قاضی وسیم عباس ایک محتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا مالکہ اور عزتیں عطا فرمائیں بس ان کا آنی میرا جانا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی حاضر جی حاضر 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 سوری جناب سوری اچھا جی جتنا عرصہ ماں دودھ پلاتی ہے اتنا عرصہ رسول نے حسین کو لعاب پلایا ہے رسول کا لعاب ہے کیا قرآن نازل ہوتا ہے رسول کے دل پہ دل سے سفر کرتا ہوا آتا ہے رسول کے موں میں رسول اپنے موں میں موجود پانی کو قرآن کی آیتوں سے مکس کرتے ہیں کی کریے وہ کھی غلطے بولدہ نہیں رسول اپنے موں میں موجود پانی کو قرآن کی آیتوں سے مکس کرتے ہیں جب قرآن کی آیتیں محمد کے لعاب میں مل جاتی ہیں تب رسول حسین کو اٹھا لیتے ہیں پھر قرآن قرآن کے موں پہ موں رکھ کے قرآن کو قرآن بلا دیتا ہے جی وہ وسیع جی وہ سلام انہی آفاق جی وہ واکر جعفر میری علوہ کھو میرے بچے شاہ باش غازی استعادی دو سال پیا ہے اللہ آپ حسین نے رسول کا اور مورخ کہتا ہے کہ جب بادشاہ باستشیف لائے ہیں تو زندگی میں پہلی بار کوئی معصوم کسی معصوم کے موں پہ اتنی دیر جھکا رہا ہے حسین عباس پہ جھک گئی کافی دیر کے بعد سر اٹھایا امام حسین دیقظہ میں اے ڈے مرضی علی مجمع جھک مندہ بولے میں راضی ہاں آلیہ نے پوچھا حسین اتنی دیر فرمایا ہاں جتنا لعاب میں نے جتنا قرآن میں نے نانا سے دو سال میں پیا تھا میں نے پہلی گھٹی میں عباس کا بھی شاہ باش شاہ باش تو آڈیاں نسلہ دی خیر ہوئے غازی استان امنی شالہ زبانہ سلامت رہاں مندہ سلام ہی میرا غازی استان دے گی جی اے عزدہ داریاں قبول مندو آڈیاں کائنات دی مالکن راضیوں میں میں بسم اللہ گرہاں غازی دی قسم میں میں راضی ہاں میں فلوں کو سجاؤ بذکرِ علی فرمایا جتنا قرآن میں نے دو سال میں بابا سے نانا سے پیا تھا اتنا میں نے عباس کو پہلی گھٹی میں اچھا بابا جی میں تو انہوں ایک ہور عرض کر رہا ہوں تو ساکر شوقت ایک وریوت گل کر اللہ کی اس کائنات میں حسین سے پہلے ایک عالم ایسا ہے جس نے تین دن محمد کا لعاب پیا ہے سولہ رجب کو کعبے کے این سنٹر میں نبی علی کی پہلی ملکات ہوئی ہے کعبے میں کعبے نے کعبے کو اٹھا لیا کعبے میں کعبے نے کعبے کو اٹھا لیا نبی نے علی کے مو بے مو رکھا سولہ رجب کو پہلی گھٹی سترہ کو دوسری اٹھارہ کو تیسری تین بار لعاب پلایا ہے محمد نے علی کو اور علی نے ممبر پہ جا کے اعلان کر دیا ہے سلونی سلونی قبلان تفقدونی جو پوچھو جو مانگنا چاہو مانگو حادہ لعاب رسول اللہ ہے ذکن ذکہ یہ جو میرے اندر علم ہے یہ محمد کے لعاب کا اثر ہے محمد نے مجھے علم ایسے دیا ہے کیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے کون بتائے حسین کیا ہے جو تین دن لعاب پیئے وہ کہتا ہے سلونی جو دو سال پیئے آئے 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 جی لالہ شاہ لائے ہاتھ اچھا رفی غازی استعظم نے بھراج ہوئے ہوں امام حسین استعظم نے جی لیے بول سکو احسان کریا ہے حیدری غازی استعظم نے تو آئے سنن دے کیا کہنے محفلوں کو سجاؤ راضی ہو محفلوں کو سجاؤ بذکر علی یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا موت کیا ہے اولی لمر کام رہے پڑھ کبھی غور سے حکم قرآن کا جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھنگ جی کے کیا کیا میں جی کے سکوچ گولی کیا نا بستہ سٹ کے ساری دیاری کرکل گھیڑ دا رہا جی کے مرنے کا رنگ مر کے جینے کا ڈھنگ روز مر رہا ہے شاہ کے ملنگان کا تو علی چھوڑ آ میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا جی ہے تصرف میر بانی تُو علی چھوڑا میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا سلمان کا موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا یاد رکھ پنجتن کی ویلا کے بینا دہر میں مقصد بندگی فاؤت ہے جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضہ اس بشر کے لیے زندگی ما آہا 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 شالہ یہاں تچھا روی شالہ چہرے سلام اتران گورنر کی حصیت سے جارے تھے مدائن سادھ ایک نوکر لیا وہ تھا زادان زال الف زال الف نون زادان یعنی ایک بطول کا نوکر ایک نوکر کا نوکر آہا آہ 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 گورنر نے نوکر کو مشورہ دیا آہ دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا دو میل میں پیدا چلتا ہوں تم سوار ہو جاؤ دو میل تم پیدا چلو میں سوار ہو جاتا ہوں اب میں اسے گورنر کی بینیازی کہوں نوکر کا نصیب کہوں مدائن والوں کا امتحان کہوں آہ یا خاندان تطہیر کا کرم سمجھوں آہ جو نام آپ دے میں وہ نام لینے کو تیار ہوں جب مدائن پہنچے ہیں گورنر کی باری پیدل کی تھی آہ 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 نوکر کی باری سواری کی تھی آہ سرکاری درباری لوگ کھڑے ہوئے تھے گورنر کے استقبال کے لیے انہیں دور سے ایک بڑھا دیکھا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے اونٹ پہ ایک جوان دیکھا اب نے آپ میں تیہ کر لیا یہ بڑھا نہ کرے جوان گورنر ہے دور سے آہ دی بابا جی رکیے گا رک گیا کیا بات ہے وہ جی گورنر آنا تھا مدینے سے آپ ادھر سی آنے کو پتا اس نے کہا سلمان انہوں نے کہا جی ہاں جی ہاں اس نے کہا وہ میں ان کا آپ گورنر ہیں تو یہ اس نے کہا یہ میرے نوکر ہے ان کا سرجی خیریت نوکر اونٹ پہ سوار ہے گورنر پیدل ہے خیر تو ہے اس نے کہا اونٹ بیمار ہے دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کرتا نوکر بھی انسان ہوتا ہے آئے 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 انجی بوڑنا چاہی دائی قرآن دیکھ کے سمیں تو سا انسان کیتا ہے میرے تھے سلام ہے اوپ اتراؤں دو آنے سلام ہے میرے بیٹے دو آنے شالہ ہے ہاتھ اچھے رانے اللہ کرے میں یار قائم روے گفت گو سڑندا مامنے شاہ خوش آمدی تے معاشر تک لانا تے رج ہو گیا میرا ایسا لطف ہے من ویڈیو کی گال دی داد دا جی میں بزرگان دے درجات ہوں نہیں مالکان دے قدمہ جو ندی جگہ ہوگئے فرمے اونٹ بیمار ہے دو آدمیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا نوکر بھی انسان ہوتا ہے دو مل میں پہتر جلتا ہوں یہ سوار ہو جاتا ہے دو مل یہ پہتر جلتا ہے میں سوار ہو جاتا ہوں اب باری اس کی ہے ان کا ٹھیک ہے سر چلیں اس نے کہا کہاں ان کا جی گورنر ہاؤس آپ کی ریزیڈنس کا احتمام ہے اس نے کہا مسجد نہیں ہے مدائن میں ان کا جی مسجد تو ہے اس نے کہا میں مسجد میں رہوں گا اور شاہ ماؤت آگئی انہوں نے میں نے گورنر مسجد تیران ہے ڈی سی کی تیران سی ان کا جب مسجد میں آپ رہیں گے فرمائے تمہیں کیا پتا مسجد کیا ہے یہ تو میں جانتا ہوں میں نے علی سے پوچھا تھا یا علی آپ کو مسجد زیادہ پسند ہے یا جنت علی نے جواب میں کہا تھا مسجد میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا یا علی مسجد میں تو لوگ جاتے ہی جنت کے لیے مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے پھر جنت ملے گی آپ کو مسجد جنت سے زیادہ پسند کیوں ہے علی نے کہا فرق بڑا ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے جنت میرے بچوں کا گھر ہے آئے 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 صدقے صدقے جی بھائی جان جی جی بھائی جان اللہ کرے میار کا امرہ علی نے کہا تھا فرق بڑا ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے جنت میرے بچوں کا گھر ہے بچوں کا گھر کتنا اچھا کیوں نہ وہ اللہ کے گھر سے اچھا تو نہیں ہوتا اس لیے میں یہاں گورنر ہی کرنے آیا ہوں اسی گورنر نے ختم زازان کو بڑا لیا پھٹا تھا ایک سریر تھا مسجد کا اس پر سوتا تھا ایک چادر لے کے زازان سے کہا زازان میرے دنیا سے جی بھر گیا علی کو دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے نہ میں واپس بلان دینے نہ آپ مدین آن دینے کہ میں مرن لگاں ہائے 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 یہ تھو میں مہلے شروع کی تھی ہے تسی بول گئے ہو نا یہ تھو میں ہی جملے دوں مہلے شروع کی تھی ہے بابا جی جی سید آدھا جی جی بھائی جان سلام ملیں میرا دنیا سے جی بھر گیا یہ میں جا رہا ہوں کہا یہ میں جا رہا ہوں اور کوئی نہیں زازان پاؤں پہ گرا اس نے کہا جی میرے آپ کے چار پانچ رشتیں ہیں میں سرکاری طور پر آپ کا ناکر ہوں میں اس مسجد میں موزن ہوں میں آپ کا ہم سفر ہوں میں نے آپ سے ناہب پڑھی ہے میں آپ کا شاگرد ہوں اتنے رشتوں کے باوجود کوئی وسیعت کوئی نصیت تو کرتے ہیں نا عام آدمی مرے کوئی وسیعت کرتا ہے آپ نے کوئی وسیعت نہیں کیا اٹھ کے بیٹھ گیا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا جی کوئی وسیعت تو کریں اس نے کہا وقف رہنا ولائے علی کے لیے یاد اکھنا ہمیشہ نصیحت میری راضی رو ہے راضی ہو باتشاہ وقف رہنا ولائے علی کے لیے یاد اکھنا ہمیشہ نصیحت میری سن مجھے صرف معصوم ہی غسل دے تیری مرضی بھئی سن مجھے صرف معصوم ہی غسل دے یہ حضاظان پہلی وسیعت میری اور میرا غسل بھی آپ کوسر سے ہو جان لیں دنیا والے فضیلت میری میرے تن پہ کفن ہو فقط خلدکا بس یہی چاہ رہی ہے طبیعت میری اس نے کہا میرا دل ہے کہ امکان کا باتشاہ ساری دنیا کو رتبہ بتائے میرا جس نے ختم الرسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائی زامنہ میں اردو و عربی فارسی کتابان تیزی مداری یہ پورا مید بھر دیا کتابان لال جدو تیرا دل منگے میں نے حکم کری میں حوالے نہ دیوا میں نے معاشر تک ممبر تینا مر دیوا یہ کہا اور سلمان کوئی نہیں زادان پھر پاؤں پہ گرا اس نے کہا جی مر گیا میں چنگے بھلے جان دے پایا ہوئے وسیعت عمل نہ کرانتا مردان کرانتا ہے میرے واسچی نہیں یہ کوئی وسیعت ہے معصوم گھسل دے معصوم مدینے میں محمد کے گھر کے علاوہ نہیں ملتا ہمیں مدہ سلام کروڑ باری شکریہ اے دیو کے جملے تھے بولا نہ لیں توٹا پڑا ایسان ہے میرے تھے جی ملنگ جی وہ غازی اسطانے نے شالہ ایاز پیرو چہرانے چودہ دی قسمیں ساری میلے تھے مدہ اقبہ سے اے دیو کے جملے دی داد تا مدہ اقبہ سے تو سانچی وہ معصوم مدینے میں محمد کے گھر کے علاوہ نہیں ملتا میں مدائن میں کہاں سے ڈھونڈ رہا ہوں جس نے محمد کا جنادہ پڑھایا وہ علی نے پڑھایا کہاں علی کہاں میں زازان کھڑا شکوے کر رہا تھا مسجد بھری تھی صحابہ تھے اور علی کوفہ میں صحابہ سے کہہ رہے تم میں سے کسی کے پاس وقت ہے چلو ایسا کرو کمر ذرا ہاتھ بند کرو آنکھیں بند کرو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو مدائن چلتے ہیں چل کے سلمان کا جنادہ پڑھتے ہیں مدائن چلتے ہیں نہ 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 میں گالے ستوٹے گھر ہوا مدائن چلتے ہیں چل کے سلمان کا جنادہ پڑھتے ہیں مدائن چلتے ہیں جیتے ہیں ساری دہاری گاری یاد نہ رہی میں پہ نہیں ہی کیوں ہے مدائن چلتے ہیں چل کے سلمان کا جنازہ پڑھتے ہیں وسیمہ پاس صاحب ممبر پہ کہہ رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے ممبروں پہ گلہ کیا ہے فلان بندہ محمد کے جنازے پہ نہیں تھا فلان نہیں تھا فلان نہیں تھا فلان نہیں تھا میں نے زندگی کی ایک مئلس میں نہیں کہا کہ یہ گلہ بنتا ہے کہ لوگ محمد کا جنازہ چھوڑ گئے نہ 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 مسجد بھری تھی صحابہ سے علی نے اکیلے کمبر سے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چل سلمان کا جنازہ پڑھیں ہر بندے کو علی نے سلمان کے جنازے کے قابل نہیں سمجھا ہر کوئی محمد کا جنازہ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر ہر کوئی بطول کا جنازہ میں نوکر جو ہم آبا سلام ہے توانو ہر بندے کو علی نے سلمان کے جنازے کے قابل نہیں سمجھا ہر بندہ بطول کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے ہر بندہ رسول کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہے غریب سے غریب گھر کی بیٹی ہو نا اور اس کے زندگی کا آخری لمحہ ہو وسیعت کرتی ہے میں رشتہ دار انہوں اطلاع کرے آئے دو یا سوہ دو میٹھ میں اور پڑھنا امی رازی روی غازی ڈھیلی پیر رازی روی ہے وسیم پڑھنا یعنی میں ہی پڑھنا مگ گئی نوکری جہ جہ دو ڈھائی منٹ غریب تو غریب گھر دی بیٹی ہوئے نا وسیعت کر دی ہے اجڑے میرے اشتہ دار کراچے انہوں نے اطلاع کرے آئے ہیں لہور علندہ سے آئے مر گئی ہے میرے فلانے اشتہ دار نے اطلاع کرے آئے ہیں فلانے نے اطلاع کرے آئے ہیں محمد کی بیٹی کہتی تھی یا علی مدینہ والوں کو اطلاع نہ کرنا جی جہ زیادہ دو منٹو بالکل کوئی ذاکری منہ منہ لی گال نہیں ایک باری ہائے کر چاہتے راضی ہو جائے دکھے بار سے علی اتنی ڈری و اتہائی نظیم محمد جی کہتی تھی یا علی مدینہ والوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہ کرنا بیٹا آپ نے بڑی اچھی ہائے کیے اے جوان سامنے بیٹھن تھے نہ ہائے نہیں کیتی میرا پتر گھر جا کے دھیاں تو پوچھائے میں ہی دھیاں دا پیوں اٹھارہ سال کی عمر زندگی کا وہی سا ہے جب جینے پہ دل کرتا ہے اٹھارہ سال کی بطول کہتی تھی اللہم آجل لی وفاتی میرے اللہ من واپس بلالے میرے اللہ من چھتی بلالے میرے اللہ مجھے جلدی بلالے یا علی مدینہ والوں کو میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا یا علی مدینہ کے لوگوں کو نہ بتانا بطول دنیا سے چل بسی جیڑا میں وعدہ کیتا ہے پہ پوچھا میں کہا میں ڈھائی میٹ پڑھ سا ہیک میٹ میں پڑھی کھلا زیجدہ ہیک میٹ میں ہو اور پڑھنا ہے تو بندہ وہ امیری جیڑا شیعہ ہے تو دیہائے نہ نکلے سنی بھی نہ مدینہ اپنی مرضی ہے کتنے شیعہ بیٹھے ہو اے ہاتھ مدین کھلا تو انہوں امام حسین بادشاہ دی اممہ دے دکھان دا واسطہ اس تو دکھے میرے کوئی واسطہ کوئی نہیں ماتم کرو نہ کرو رو سگو نہ رو سگو ہک واری ہائے چکرے آئے چلو دکھے پاسے علی راضی ہو میرا بچہ آ تیرے ہنجوان دی کہ سمجھے سان میں لہور ایک جملہ کیا سات مورم آٹھ نو مورم میں ممبر تکیاں بندیاں کیوں کو جملہ باتا مسیمہ پاس میں آکے جی تُسا ہائے کرو ہاتھ پاسے تُچھ آکے انچہ کرو اوہ دعا کرے جہدہ ہاتھ چفدہ ہی نہیں جہدہ ہاتھ پاسے تو چفدہ ہی نہیں اوہ کھے سوکے ہاتھ چاہ کے تو ان دعا کرے اس توتے تو ان کی چاہید ہے کہتی تھی یا علی اطلاع نہ دینا مدینے والوں کو میرے مرنے کی جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے ادھا میں ٹور پڑھنا ہے میں اے جنہیں یہ مہمہ ماتاں پیاں کر دیاں تھے تو آٹھے پترن یا زندگیوں میں ان انگل سمجھاں اوہ دی ہے تو ساں روپو تو اڈی مرضی نہ روپو تو ہی خیر ہے علی نے کہا بطول اتنی ناراضے ہیں اگر لوگ آ جائیں تو میں کیا کروں یا علی آپ کو میرے حق کا واسطہ یا علی اگر آپ ہی جائے تو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا علی نے کہا کیوں بطول تمہارے باپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا بطول نے کہا یا علی ایک تکلیف رونے ایسی دی ہے جس کا مردوں کو پتہ ہی نہیں اس کا صرف ماں کو پتہ ہے علی نے کہا وہ کیا بطول نے کہا یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا تو وہ آخری دنوں میں بچوں کے مودھ ہوتی ہے بچوں کو جھولی میں بٹھا کے روٹی کھلاتی ہے بچوں کے کپڑے تبیل کرتی ہے بچوں کو گنگیاں دیتی ہے یا علی کسی بندہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے اتنے زور کا تماشا مارا ہے میں کم سے کم چھپن دن بچوں سے مو چھپاتی رہی ہوں اور میرا حسن امیر ہے میرا حسین غیرت مند ہے اور میرے امام بیٹے ہیں میرے چہرے کا داغ نہ دیکھیں میرا پھٹا ہوا رکسہ عزت دار شہزادیاں